عزرہ چوتھا باب جب یہودہ اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے حیکل کو بنا رہے ہیں تو وہ زربابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو اور ہم شاہِ اصور اصر حدون کے دنوں سے جب ہم کو یہاں لائے اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں لیکن زربابل اور یشو اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناو بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداون اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے جیسا شاہِ فارس خورس نے ہم کو حکم دیا ہے تب ملک کے لوگ یہودہ کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے اور شاہِ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہِ فارس دارہ کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے اور اخصورس کے اہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودہ اور یروشلم کے باشندوں کی شکایت لکھ بیجی پھر ارتک شاشتہ کے دنوں میں بشلام اور مطردات اور طائبل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہِ فارس ارتک شاشتہ کو لکھا ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا رہوم دیوان اور شمسی منچی نے ارتک شاشتہ بادشاہ کو یروشلم کے خلاف یوں لکھا سہوریم دیوان اور شمسی منچی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینہ اور افارستخہ اور ترفیلہ اور فارس اور ارک اور بابل اور سوسن ادرادہ اور آلیم کے تھے اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگو شریف اسنفر نے پار لاکر شہر سامریہ اور دریا کے اس پار کے باقی علاقہ میں بسایا تھا وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا اس خط کی نکل جو انہوں نے ارتک شاشتہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خیراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانہ کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور قدیم زمانہ سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں اسی سبب سے یہ شہر اجار دیا گیا تھا اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا تب بادشاہ نے روحوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریہ اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا ہے وہ میرے حضور صاف صاف پڑا گیا اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانہ سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے اور یروشلم میں زوراور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے اور خیراج جنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنیں جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو خبردار اس میں سستی نہ کرنا بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بھڑنے پائے سو جب ارتخشاستہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا تب خدا کے گھر کا جو یروشلم میں ہے کام موقوف ہوا اور شاہ فارس دارہ کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا واقعی فو موسیقی